بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 28 ستمبر 2021 بروز منگل 21 سفر بمتاب 1443 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آتا ہے اوٹھنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں آج کے نیوز پلٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہوگی بات ہوگی ٹیفیک قوانین کی بات ہوگی اس کے علاوہ چھیڑ خانی کے نئے قانون کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے اکامہ چوازات اور فلائٹس کی بہت اہم اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ شامل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے آج پہلی خبر کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے دوران تعامن کا مہتہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواب بن سعید المالکی نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے درمیان مفاہمت کی یاداشت حتمی مرنے میں ہے اور دو سے تین ہفتوں میں اس پر کام مکمل ہو جائے گا سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ٹی وی اور سعودی ٹی وی کے حوالے سے تعامن پر کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مفاہمت کی یاداشت پر کام جاری ہے اور زیادہ سے زیادہ دو سے تین ہفتوں میں اس پر کام مکمل ہو جائے گا سعودی عرب کے کون سے شہروں میں کتنے فیصد عبادی ویکسین لگوا چکی ہے سعودی عرب میں سب سے زیادہ دو خوراکیں حاصل کرنے والا کا تعلق بہا سے ہے جہاں سٹھ سٹھ اشاریہ تین فیصد شہری اور مقیمین دونوں خوراکیں لے چکے ہیں بیان کے مطابق ریاض ریجن چھہ سٹھ اشاریہ پانچ فیصد مشرقی ریجن پینسٹھ اشاریہ آٹھ فیصد مکم کرمہ ریجن اٹھاون اشاریہ ساتھ فیصد اسیر ریجن چھپن اشاریہ پانچ فیصد اور اس کے علاوہ کسیم ریجن پچپن اشاریہ نو جزان چون اشاریہ ایک اور تبوک جو ہے وہ بھی چون اشاریہ ایک فیصد حائل میں 51.5 فیصد مدینہ منورہ میں 51 فیصد اور حدود شمالی 51 فیصد نجران 49.3 فیصد اور الجوف ریجن 49.4 فیصد ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کرونا سے بچانے کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے گاڑی خراب ہونی کی صورت میں ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ شہرہ پر گاڑی خراب ہونی کی صورت میں ڈرائیور کو ضابطوں اور ہدایات کی پابندی کرنا ہوگی آجل ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ ٹریفک حادثات سے بچنے اور ڈرائیور کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ مرکزی جو سڑک ہے جو راستہ ہے اس سے گاڑی کو ہٹ آئے جائے گاڑی میں خراب ہونے کی صورت میں شہرہ کی سائٹ پر کھڑی کر دیں انتباہی بورڈ نصب کر دیں اور اشارے چلا دیں تاکہ پیچھے سے آنے والے ڈرائیور آپ کو دیکھ سکیں ادارے نے کہا گاڑی خراب ہو جائے تو فوری طور پر روڈ سیکیورٹی فور سے رابطہ کیا جائے یا مشترکہ آپریشن روم نائن ون ون پر کال کی جائے پبلک مقام پر سماجی عذاب کی خلاوردی دو لڑکیوں کو سزا سودیرمیل شرکیہ پولیس نے سماجی عذاب کی خلاوردی کرنے والی لڑکیوں کیوں شناخت کر کے مقررہ سزا آتی ہیں سرکاری خبرصہ آجنسی ایس پی کے مدابق الشرکیہ پولیس کے ترجمان محمد الشہری نے بتایا کہ پبلک مقام پر سماجی عذاب کی خلاوردی کرنے والی لڑکیوں کا ویڈیو کلیپ سوچل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا الخوبر پولیس نے سراغ ارسانوں کے جہہتن کی مدد سے ویڈیو کی مدد سے دونوں لڑکیوں کو شناخت کر کے پولیس سٹیشن پہنچا دیا سماجی عذاب کی خلاوردی پر مقرر سزا دی گئی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں سماجی عذاب کا قانون سیزمبر 2019 کو نافذ کیا گیا تھا اس کا مقصد مقامی شہریوں اور مقیم گرملکیوں کو اور سیاہوں کو سماجی عذاب کے ذوابت سے مطلع کرنا اور سعودی عرب میں سعودی قانون سے ہمہنگ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے یہ قانون 19 خلاوردیوں پر مشتمل ہے خلاوردی پر کم سے کم جرمانہ جو ہے وہ پچاس ریال اور زیادہ زیادہ تین ہزار ریال ہے محکمہ ٹریفک کے کون سے دس کام اپشر کے ذریعے کرائے چاہ سکتے ہیں سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سعودی عرب میں اپشر پلیٹ فارم سے سعودی شہری اور مقیم گرملکیوں کو ٹریفک دفاتر سے رجوع کیا بغیر دس کام آن لائن انجام دینے کی سہولت میسر ہے اخبار ٹریفور کے مطابق اپشر پلیٹ فارم نے اپشر کے ذریعے انجام دیئے جانے والے دس کاموں کی لسٹ چاری کی ہے بیان میں کہا گیا سعودی شہری اور مقیم گرملکی ڈرائیونگ لائسنس اور وہیکل ریجسٹیشن کی تجدید آن لائن کرا سکتے ہیں گاڑیوں کے خریدوں فروخت آن لائن ہو سکتی ہیں ڈرائیونگ کا مختار نامہ آن لائن جاری کرائے جا سکتا ہیں ٹریفک لاوردیوں سے متعلق معلومات آن لائن لی جا سکتی ہیں جبکہ ٹریفک لاوردیوں پر اعتراض آن لائن جمع کرائے جا سکتا ہے بیان میں کہا گیا زبط شدہ گاڑیوں کے بارے میں آن لائن دریافت کیا جا سکتا ہے انشورنس کی میاد کے بارے میں بھی آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے علولہ میں موسم سرما کی تقریبات 21 دسمبر سے شروع ہوں گی علولہ میں روان سال موسم سرما کی تقریبات میں آرٹس کلچر میوزیک اور فلاہو بہبود کے منفرد پروگرام ترطیب دیے جائیں گے عرب نیوز کے مطابق یہاں ہونے والی تقریبات میں اس سال آلہ نسل کے گھوڑوں کا فیشن شو بھی شامل ہے اس سال یہاں پر گھوڑ سواری کے مقابلوں کے علاوہ علولہ میں سہرائی پولو بھی کھیلا جائے گا علولہ میں موسم سرما کی تقریبات 21 دسمبر سے شروع ہوں گی مختلف قسم کی یہ تقریبات 30 مارچ 2022 تک جاری رہیں گی اس سال تقریبات کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے موسم سرما کا تنتورہ سیزن، علولہ آرٹس، علولہ سکائز، علولہ فیسٹیول جس میں تمام فنون موسیقی اور ثقافتی پروگرام ہوں گے موسیقی کے زیادہ پروگرام شیشے سے بنے خوبصورت مرائیہ سینٹر کے ہال میں ہوں گے اور یونیسسکو کے عالمی جو ورسے ہیں حجر اس میں کانسرٹ ہوں گے تقریبات کے انعقاد کے بارے میں لوگوں کا سن کر کہنا ہے کہ بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ یہ جدوی منظر دیکھنے کے لیے اور یہ زندگی کے بہترین لبھیں گزارنے کے لیے بے چین ہیں ایجنٹ نے جیل سے خروج لگوایا اب نیا ویزا نہیں لگ رہا کیا کیا جائے سوتیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ پابندیوں کے بعد حالات معموع پر آ گئے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامین نے اپنے مشکلات سے متعلق مزید سوالات بھیچے ہیں شیخ یاسر کا سوال ہے میرا اقامہ پانچ سال سے ختم تھا سسٹم میں کفیل ریڈ کیٹیگری میں تھا جس کی وجہ سے اس کے تمام معاملات بلوک تھے کفیل نے کہا کہ کفالت تبدیل کرا لو مگر میں نے ایجنٹ کے ذریعے خروج لگوا دیا معلوم نہیں ایجنٹ نے جیل کے ذریعے خروج لگایا تھا اور میں پاکستان آ گیا ایک سال پہلے میں نے ویزہ لگوانے کے لیے پاسپورٹ جب جمع کروایا تو ویزہ نہیں لگا اب میں دوبارہ نئے ویزے پر آنا چاہتا ہوں کیا میں دوبارہ ویزہ لگوا سکتا ہوں سعودی عرب میں گھر ملکیوں کے لیے ویزوں کے حوالے سے قوانین تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں نیا قانون بھی نافذ ہو چکا ہے نیا قانون میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن میں آپ کا جو ورک ایگریمنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے کفالت کا نظام جو ہے سسٹم ختم کر دیا گیا ہے آپ نے بنیادی غلطی یہی کی تھی کہ جب کفیل کا ادارہ ریڈ کیٹیگری میں تھا تو اس نے آپ کو کفالت تبدیل کرنے کا کہا تھا اب دوسری جگہ جو ہے وہ کفالت تبدیل کر لیتے کیونکہ قانون کے مطابق جو ریڈ کیٹیگری میں ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتا آپ کا جو کفالت ہے فوری طور پر تبدیل ہو جاتی ہے آپ نے ایجنٹ کے ذریعے خروج لگوایا جس پر آپ نے سب سے بڑی غلطی کر دی اور جس کے کیونکہ کفیل کا سسٹم بلوک تھا اب معلوم یہ نہیں کہ اس نے کون سا آپ کے اوپر الزام لگا کر آپ کو جیل کے ذریعے خروج لگوایا ہے اور ڈیپورٹ ہوتے وقت پابندی کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن جب سے سعودی عرب میں پندرہ مارس سے نیا قانون حافظ ہو چکا ہے ڈیپورٹ ہونے والے دوبارہ سعودی عرب میں جو ہے ورک ویزا پر دوبارہ نہیں آسکتے حج اور ویزٹ ویزا پر آسکتے ہیں لیکن آپ پہلے کی مدت میں گئے تھے آپ کو چاہیے آپ جوازات کو ایمیل پر اپنا پرانا اقامہ پاسپورٹ نمبر بھیجیں اور ان کے اپنے پابندی کی جو مدت ہے اس کے بارے میں دریافت کریں نعیم خان پنہور کا سوال ہے کفیل نے میرا حروب لگا دیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھ سے پیسے بھی بٹور لیے اور پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کا اقامہ کون سا ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کیا آپ کسی کفیل کے پاس انفرادی طور پر یا گھرہلو ڈرائیور یا پھر چوکی دار مزارہ وغیرہ کا آپ کا اقامہ ہے اسی لیے وہ آپ جس طرح کا سوال ہے تو اگر آپ کا حروب لگے دو ہفتے نہیں ہوئے تو فوری طور پر جو ہے لیبر آفس کی ویب سائٹ پر حروب کے خلاف درخواست دے دیں اگر پندرہ جن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو بہت مشکل ہوگا پھر آپ کو لیبر کوٹ میں ثابت کرنا پڑے گا کہ حروب غلط لگا ہے آپ پر اگر تو پاکستانی ہے تو پاکستانی سفارت خانے اگر انڈین ہے تو انڈین سفارت خانے میں جو ہے وہ یا کونسلیٹ کے ذریعے بھی آپ لیبر آفس میں درخواست جمع کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ کفیل سے اپنے رابطے کا ثبوت بھی آپ کو مہیا کرنا ہوگا تمام پروف آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ حروب کو چیلنج کرنے میں آسانی ہو سکے آئندہ دو سے تین ہفتوں میں جہاں سعودی عرب جانے کے لیے پابندیاں ختم آئندہ دو سے تین ہفتوں میں سعودی عرب جانے کے لیے پابندیاں ختم ہو جائیں گی یہ کہنا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے عمرہ کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بھی انہوں نے بڑی خوش خبری سنا دی تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے عمرہ خواہش مندوں کو اچھی خبر سناتے ہوئے کہا کہ آئندہ دو سے تین ہفتے میں پاکستانی جو آزمین کے لیے بھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تمام لوگوں کے لیے پابندیاں ختم اور سعودی عرب کے راستے بلکل تمام پہلے کی طرح انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں حج اور عمرے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ائرلائن کے ٹکٹ مہنگے ہونے سے حج اور عمرے پیکج میں اضافہ ہوا پاکستان کے وفاقی وزیر نے کہا کہ حجاج کرام کے تربیتی نظام اور کلاسز کے لیے یہاں بندوبت کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کرونا پابندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے آئندہ دو سے تین ہفتے میں پاکستانی آزمین کے لیے بھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو بتاتے چلیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسین لگوا لی ہے لیکن مقیم پر ریجسٹریشن نہیں کی ہے جلدی سے اپنی ویکسین کو ریجسٹر کیجئے آپ نے کون کون سی ویکسین لی ہے بہت جلد آپ کے لیے خوشخبری آنے والی ہے اور یہ ایک چند دن بھی ہو سکتے ہیں اور کل بھی ہو سکتی ہے پرسل بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بہت جلد یہ خوشخبری ملنے والی ہے پاکستان انڈیا سے ڈریکٹ فلائٹس کی بہالی کا جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے اس بارے میں انشاءاللہ انفو ٹی وی میں مکمل الگ سے ویڈیو وہ ضرور شاہ کی جائے گی آپ کو مزید بتاتے ہیں بہرین ویلیو ایڈی ٹیکس دگنا کر کے دس فیصد کرتے کا بہرین بجٹ خزارے کو روکنے اور مملکت کی آمدنی بڑھانے کے لیے ویڈو ایڈی ٹیکس جو ہے اس کو دس فیصد تک بڑھانے کا عیلتہ رکھتا ہے بہرینی پریس میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق معیشت کو تقویت دینے کے لیے قانون سازوں نے شہریوں کو دی جانے والی عجرت میں کمی اور اس کے علاوہ سماجی بہبود کی بابت اختیارات پر بھی تبادلہ خیال کیا بات کریں گے آج انڈیا پاکستان سے آنے والی فلائٹس کے بارے میں آج پاکستان سے اسلام آباد سے دو فلائٹس آئیں گی ایک جدہ پہنچے گی اسلام آباد سے اس وی سیون ٹو سیون پی کے نائن سیون فائف تری پہنچے گی ریاض اسلام آباد سے اس وی سیون زیرو ون پہنچے گی کراچی سے جدہ سعودی ایر لائن پی کے نائن سیون فائن نین لاہور ٹو جدہ پی اے اے اور اس وی سیون تری نائن لاہور سے ریاض کے لیے سکیجول ہے سعودی ایر لائن کی پی کے نائن ٹو فور سیون لاہور سے پہنچے گی دمام کے لیے پی ای اے کی پی ایٹ سیون سیروں zیرو آر بلو کی فلائٹ ملتان سے جدہ اور ایس وی ایٹ زیرو ون ملتان سے جدہ سوڈی ربن ائر لائن آج انڈیا سے تین فلائٹ آئیں گی ممبائی سے جدہ کیلئے انڈیگو کی سکس ای نائن ٹو ایٹ بی رو اور ایس وی ایسی سیون سیون فائیو چینائی سے جدہ کیلئے سوڈیلائن آئی ایک 6481 دمام سے ایر انڈیا ایکسپرس کی ایک فلائٹ آئے گی بات کریں گے کرونا کے کیسز کے بارے میں کرونا کے کیسز میں مزید کمی سعودی عرب میں پیر 27 ستمبر کو کرونا کے نئے کیسز 50 سے زیادہ سامنے آئے ہیں جب تے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہیں پیر کو سبق نیوز نے وزارت سہر کے جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 69 نیمری سامنے آئے جبکہ 78 افراد سے ہتیاب بھی ہوئے وزارت سہر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید پانچ مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8704 ہو گئی ہیں وزارت کا گینا ہے سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 244 مریضوں کے حالت نازک ہیں جو انتہائی نگے داشت کے جنٹ میں زیر علاج ہیں عراقی عمرہ ظاہرین کو آسانیہ پراہم کی جا رہی ہیں قائم مقام وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر اسام بن سعید نے جہاں والیاز کے دفتر میں عراقی سفیر سے ملاقات کی انہوں نے کہا سعودی حکومت کی طرف سے زیرین کو فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولیات پر تبادہ خیال کیا گیا الرس میں اجتماعی جھگڑے کی ویڈیو وائرل پانچ لوگ گرفتار سعودی عرب میں القسیم پولیس نے الرس کمیشنری کے ایک عوامی پارک میں اجتماعی جھگڑے میں ملوث پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ویڈیو کی مدد سے پانچ لوگوں کو نشاندہی کر کے گرفتار کر لیا ان میں سے دو سعودی شہری جبکہ ایک کا تعلق یومن اور دیگر دو کا شام سے ہیں یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آم مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم